ہائی گائی ارینجا ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو ملے گا ڈسکرپشن میں لازمین کے چینل کو سبسکرائب کریں جلدی سے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کانون کرتے ہیں 3 2 1 اینڈ سٹار اب دیکھتے ہیں آپ آنے والے کون سے ہیں بڑے 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 چین اور امارکہ کے بڑے بڑے میگا پروچیکس ان کی میگا سٹیز کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے لیکن غبر آئی ہے نہیں بھارت اب کچھ ایسی پریوجناوں پر کام کر رہا ہے کچھ ایسے پروجیکس پر کام کر رہا ہے جنہیں دیکھ کر چین اور امارکہ بھی بڑی طریقے سے گھا برا چکے ہیں لیکن کون سے ہیں یہ پروجیکٹ اور کیوں انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے دیشوں کو حیران کر رکھایا آئیے جانتے ہیں ڈلی ممبائی انڈسٹریل کوریڈور دلی ممبائی انڈسٹریل کوریڈور یہ بہت بڑا ہوگا ہے 2008 میں ہی مل چکی تھی ہوا کچھ ایسا کہ چین جب اپنے ہاں اولمپک کی تیاری کروا رہا تھا تب اسے کچھے لوہے کی ضرورت تھی اس وقت چین کو کچھا لوہا جپین اپلد کروا رہا تھا لیکن لوہے کی ضرورت زیادہ تھی اسی لئے جپین دوڑتا ہوا بھارت کے پاس آیا حالانکہ بھارت کے پاس لوہے کی کوئی کامی تو نہیں تھی لیکن لوہے کو بھارت کے دکشنی علاقے سے ہوتے ہوئے چین تک پہنچانا تھا لیکن اس وقت بھارت کے ہائیوے بہت ہی خستہ حالت میں تھے اس وجہ سے بھارت ہی نہیں بلکہ جپان کو بھی کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ بھارت کے پاس ٹرانسپٹیشن کا میڈیم نہیں تھا بسی کے بعد جپان نے بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس کولیڈور کو بنانے کی حامی پھر اس پروجیکٹ کی لاغت سو ارب ڈالر ہے اس لئے بھارت اور جپان کو مل کر اس میں انویسٹ کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ بھارت کے لئے بہت زیادہ محتوپوڑ ہے کیا بات کر رہے ہیں کمرشیل ٹرانسپورٹ پہلے سے کہیں زیادہ سستے ہو جائیں گی لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے تیس لاکھ لوگوں کو سیدھی نوکریہ ملیں گے پندرہ سو چالیس کلومیٹر کا یہ کوئریڈور بھارت کے بہت بہت بڑا بدلات لانے والا ہے بلکل اسی طرح بھارت میں دنیا کا سب سے اونچا پل بننے والا ہے اسے دیکھ کر چین کی حالت خراب ہو چکی ہے ورلڈز لارجسٹ ریلوے پروجیکٹ اسے کیا آپ جانتے ہیں کہ چین کا سب سے اونچا ریلوے برچ کہاں پر ہے اگر آپ جانتے ہیں تو اسے اپنے دماغ سے بلکل ڈلیٹ کر دیسے وہ وہ کشمیر کشمیر پل چناب ندی کے اوپر بننے جا رہا ہے اچھا چناب ندی کے اوپر کشمیر میں ہے بابا اس برچ کو دو حصوں میں بنائے گیا ہے برچ کا ایک حصہ پلر پر جبکہ دوسرا حصہ آرچ پر بنائے جا رہا ہے سمجھے آدھا کلومیٹر اوپر برچ کے آرچ کو بنانے کے لیے ہائی کوالٹی سٹیل کا استعمال کیا گیا ہے وہیں سٹیل کو ایک دوسری سے جھوڑنے کے لیے پورے دو لاک پولٹس کا استعمال ہوا ہے لیکن ان سب کے ارابہ اس کی سب سے بہت پوری ہے اس کی قیمت ہے اس پروجیکٹ کو بنانے میں بانبے میلین ڈالر خرش کیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے کہ اس برچ کا آرچ لگ بھگ بن کر تیار ہو جائے ہیں بھائی پروجیکٹ بھی ایسا ہے نا یار بھائی پروجیکٹ بھی ایسا ہے نا یار ایک ایسے پروجیکٹ ہے جس بڑے بڑے جو انڈیا لکھیں شروع کر رہا ہے ایسے پروجیکٹ ہے جس میں بھائی پروجیکٹ میں موجود سب ہی ہائی ویز کو پوری طرح سے ڈیولپ کیا جائے گا اس پروجیکٹ کے دہر پہنٹالیس ہزار کلومیٹرز کی سڑکوں کو ڈیولپ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے پہنٹالیس ہزار کلومیٹرز دو ہزار بتیس طرح سے نکار گیا ہے آسان ہوئی تو اس پروجیکٹ کو ساتھ الگ الگ سٹیجز میں پورا کیا جانا ہے جو بھارت کے اس اپی راجیوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرے گا اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کیلئے بھارت ساری شہروں کو آبیت میں جوڑ رہے ہیں پریزیان بینک سے بھاری مات رامے کرس لیا ہے لیکن بھارت یہی پر نہیں رکھنے آرہا اس پروجیکٹ کے بارے میں جاننے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے اس آنے والے پروجیکٹ کے بعد میں یہ کونس ہے بھر دنیا کا سب سے لمبا اور بھارت کا سب سے بھارت بڑا ہائیڈر ایلیکٹرک ٹیم ہے یہ آپ کو بتا دیں اس پروجیکٹ کے پورا ہائیڈر ایلیکٹرک ٹیم پورے تین ہزار میگا بارٹ کی بجلی پیدا کرے گا اس پروجیکٹ کو پورا کرنے میں دائی ملین ڈالر خرچ ہونے والے ہیں اس ٹیم کی اچھائی دو سو اٹھیاسی میٹر ہے لیکن دوستو اس پریوجنا میں بہت بڑا ٹیم ہے یہ اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے دو دشملہ سات لاکھ ان کے دو لاکھ ستتر ہزار پیڑ کاٹے جائیں گے جس کے لیے دیبانگ گھاٹی کے لوگ لمبے سمیسے پروٹسٹ کر رہے ہیں ان کا مانا ہے کہ اس پروجیکٹ کے بننے کے بعد دیبانگ کی پہچان پوری طرح سے کھو جائے گی جنگل پوری طرح سے پیڑ شیڑ کٹ اسی وجہ سے یہاں پر اس پروجیکٹ کا ویروت کر رہے ہیں اس طرح دوستو ایک 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 پروجیکٹ بن رہا ہے جس کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا ویرات رامائن ٹیمپل پروجیکٹ نہیں ہندو تیوی دیوتاؤں کا ایک ایسا مندر ہوگا جسے بیہار کے کسریہ علاقے میں بنایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے اس مندر کو برانے میں پورے پانچ سو کروڑ روپائے خرچ کیے جا رہے ہیں پانچ سو کروڑ بلکہ اس مندر کے برانے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ریلیجیس مانیومنٹ بن جائے گا دیکھا ارمان یوں گی لگا جا رہا ہے کہ اس مندر کو دوہزار تئیس تک پورا کر لیا جائے گا یہ کیسا مندر ملہا بن رہا ہے اس مندر کا پورا ایریا آٹھ لاکھ سکوئر میٹر میں فیلہ ہوگا اس مندر کی سب سے بڑے خاص بات یہ ہوگی آٹھ لاکھ سکوئر میٹر یہ مندر اتنا بڑا ہی رہا ہے کہ اس میں ایک پار میں دیس ہزار لوگ بڑی آسانی سے سما سکیں گے ویسے آپ کو بتا دیں کہ اس مندر کا پورا سٹرکچر کمبوڑیا کے انگور وارٹ مندر سے انسپائرڈ ہے لیکن ذرا جاننے سے پہلے نوی ممبائی میں بن رہے اس پروجیکٹ پر بھی نظر ڈالی ہے نوی ممبائی انٹرناشنل ائرپورٹ نوی ممبائی نوی ممبائی کا انٹرناشنل ائرپورٹ ممبائی کے پنویل میں بنا جا رہا ہے سٹار فیش ٹائب ہے ممبائی کے چھترپتیش شیواج انٹرناشنل ائرپورٹ کا ایکسٹینشن ہے لیکن یہ کوئی معمولی ائرپورٹ بلکہ دیش کا پہلا مرٹی ائرپورٹ سسٹم ہوگا اس ائرپورٹ کے بنچانے کے بعد یہ ہر سال دس ملین پیسنجرز کو بڑی آسانی سے ہینڈل کر لے گا لیکن کہا جاتا ہے اسے اور بھی زیادہ ایکس پینک کیا جائے گا جس کے بعد تپاسٹی نبی ملین پیسنجرز پر ائر تک پہنچ جائے گی آپ بنا دیں گے اس پروجیکٹ کو پورا کرنے میں پورے سولہ ہزار سات سو کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں جس سے دو ہزار مو سے کہنا ساوانے ہوئے نرمدہ ویلی دیولپنٹ پروجیکٹ بھارت کی نرمدہ ندی پر بن رہی اب تک کی سب سے بڑی پریوجنا ہے اس پروجیکٹ کے تحت نرمدہ ندی کے اوپر قریب تین ہزار ڈیم بنایا جائیں گے آپ اتنا سمجھ لیچے کہ بھارت کا یہ پروجیکٹ پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈیولپنٹ پروجیکٹ ہوگا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کو دو ہزار پینتیس تک پورا کر لیا جائے گا اس پروجیکٹ کو پورا کرنے میں پورے تیس بلین ڈالرز کا خرچ آنے والا ہے لیکن اس پروجیکٹ تیس بلین ڈالرز اس پروجیکٹ کے بننے کے بعد گجھا مہاراشت کے پچاس لاکھ لوگوں کو رفتار کی بات کرتے ہیں اور ایک ایسے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں جس کی رفتار آپ کے ہوش اڑا دے گی ممبئی کے حمد آباد بلیٹ چلتے رہے ہیں گوہیزم بھارتی بلیٹ ٹرین کا سپنا تو لمبے سمجھ سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن اب بھارتیوں کا سپنا بہت جلد پورا ہونے والا ہے کیا دوستو ممبئی سے حمد آباد کے بیچ اب بلیٹ ٹرین چلنے والی ہے اس پروجیکٹ کو بہت جلد پورا کر لیا جائے گا جس کے بعد آپ ممبئی سے حمد آباد کی بلیٹ ٹرین چلتی بھی دیکھیں گے لیکن دوستو اس بلیٹ ٹرین کی سب سے بڑے خاصیت یہ ہے کہ ممبئی سے حمد آباد کے بیچ سات کلومیٹر کا اس کا ایسا سفر ہوگا تو سمندر کے نیچے سے گزرے گا وہیں اس ٹریک میں چلنے والی بلیٹ ٹرین تین سو بارک گھنٹے کی رفتار سے چلے گی آنے کی ممبئی سے حمد آباد کا سفر صرف کچھ گھنٹوں میں ہی پورا ہو جائے گا وہیں اس پروجیکٹ کی لاغت کی بات کرے تو آپ کو بتا دیں کہ اس پروجیکٹ کا پورا کرنے میں پانسو ملین ڈالر خرچ ہونے والے ہیں جس کے لیے مہارت نے جاپان سے خرچ ہونے والے ہیں ویسے انہیں سب ہی پروجیکٹ میں سے آپ کو کون سا پروجیکٹ سب سے زیادہ بیریفیشل لگا کس پروجیکٹ آپ نمبر ون پر رکھنا چاہیں گے سب سے بڑا وہ کوریڈور لگا جس کی لیند پندرہ سو کلومیٹر ہے اور اس پر سو بیلین ڈالر خرچ آ رہا ہے خرچ آ رہا ہے مطلب سو بیلین ڈالر مو سے کہنا آسان ہے ہمارا مطلب سمجھو تین سو بیلین کی جی ڈی بی ہے تو مطلب ہنڈرڈ بی میں کر دو مطلب کہ ون اے کسیت بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو بن رہا ہے بہت بڑا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اور بی میں بابا جس طرح ڈیم بن رہے ہیں اور نیسی چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا ڈیم پلیدہ ہے نا روڈ کتنے پنچتالی ازار کلومیٹر آئی وے ان کو آئی وے میں تبدیل کیا ہے بلکل بلکل یا تو آئی وے ہوں گے ان کو ریپلیس کریں گے اس کو سائی ٹھیک کریں گے یا جہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ نیو بنائیں گے وہ لوگ بہت چیز ہے وجہ جو آنے والے پروجیکٹ انڈیا کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو پل بنایا گیا ہے وہ سٹیل سے وہ بابا وہ بن رہا ہے کشمیر کے اندر وہ ریلوے بریج ہے دنیا کا سب سے بڑا وہ ریلوے بریج بن رہا ہے اور اس پہ اندازہ لگا خرچہ کتنا آ رہا ہے آپ اور جس طرح سے اور بی میں پروجیکٹ بتائے گئے ہیں بلیٹ ٹرین کا وہ بھی مطلب نیکسٹ ہے وہ کافی ٹائم سے میں سن رہا ہے بلیٹ ٹرین کا پروجیکٹ جال رہا ہے پلیز بتائیں یہ کہاں تک پروجیکٹ پہنچائیں اس کی کونسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے میں نے تو دیکھا سات کلومیٹر ہے سمندر سے نیچے سے گزرے گی مجھے بھی یہ فرس ٹرم بتا رہا ہے سمندر کی نیچے سے گزر کے پہنچے گی بہت بڑی بات دیکھا یہ بہت بڑی بات ہے بھائی سمندر کے نیچے سے وہ تقریباً ایک کروڑ آئے تھیں لوگوں کو کرے گا پھر اور بڑھائیں گے تو دس کروڑ تک پہنچ جائے گا میں نے مندر دیکھا کہ دنیا کے سب سے بڑا مندر بھی بنا رہے ہیں ائرپورٹ کے ساتھ ہی نہیں ائرپورٹ کے ساتھ پتہ نہیں ہے الگ گیا الگ ہوگا لیکن یہ ہے کہ بھائی دنیا کا سب سے بڑا مندر بن رہا ہے اور وہ اگلے سال تک کمپلیٹ ہو رہا ہے اس میں اٹھارہ کے بیس ازار مندر ایک دم جا سکتے ہیں بھائی زبرداز یار بہت کتنی لاغت آئے گی اوئی ارپورٹ ڈالر ہا رہی ہے لاغت بھائی تو یہی تو بات بھائی وہ کتنے علاقے میں پھیلا ہو کتنے کنال جگہ ہے بھائی بندہ سوچے تو بھائی دنگ رہے جائے تو اسٹرکچر ہی اتنا بڑا اس کا لگ رہا تھا یہ جب بنے گا تو کیا لگے گا آنے والا واقع ہے انڈیا کا ہی ہے بلکل انڈیا کی تقدیر بدل دے گا کوئی شاک نہیں بھائی بلکل بابا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہمیں کوئی چاہی نہیں جو پروڈیکٹس ہیں آجا تو اور چھوٹے موٹے اور تو بہت بڑے ہوں گے بلکل اور تھوڑے پروڈیکٹ ہوں گے یہ تو بات آپ کی صحیح بولی ہے چھوٹے موٹے تو ایک علاقی ہو گئے آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹیں دری ویڈو حتم کریں جائے بہت زیادہ دکھائے رکھنا تو بائی موسیقی